موسیقی ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ڈاکٹر ہرشد کامداربال روک تجگنا بائیالیس سال سے اپنی خود کی پریٹس مرزاپور آمدابا گجرات میں کر رہا ہوں دوستو آج ہم وشو بھارتی شکول ساپور میں بیٹر پیرنٹنگ ورکشوپ میں تین سے دس سال کے بچوں کی آروجیت کی سمسیا اور اس کے سمادان کے بارے میں باتشیت کریں گے کتنے کو یہ تقلیف ہے ابھی تو تین سے دس سال کے بچے لیکن جب بڑے ہوئیں گے تو آپ کو یہ تقلیف محسوس ہوگی اور میرے اونچائی کے آرٹیکل سندیش پیپر میں آج سے بچ سال پہلے آئے گا تو پورے گجرات سے لگوک دو سو پیرنٹس میرے پاس آئے چاہ ساپ یہ بگنے بھی کی اونچائی بڑھا دو پیوی اتنے سال کی تھی تو اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال میں اونچائی بڑھانا اسرتیا ہو نہیں سکتا آپ پہلے اونچائی کیسے بڑھتی ہے وہ میکنیزم جان جو آپ سب کو یہ جان کے تاجب ہوئے گا کہ امک عمر تک جانے کے بعد آپ سب سوچو کہ آپ پانچ پور ساٹھ انچ کے ہوئے پندرہ سال کے ہوئے بعد نہ اونچائی بند ہوگی بڑھنے کے ایسا کیوں اندر کہاں اللہ میاں نے وہ پاسورٹ ڈالا ہے کسی کو معلوم ہے کوئی کو ہمارے سریر میں دیماغ کے اندر پیچیوٹری گرینڈ کے اندر گروتھ ہورمون سکرید ہو سمجھ میں آئے یہ گروتھ ہورمون کی اثر کے دباؤں میں ہمارے جو بونز ہیں گروئنگ بونز اس کے دو چھیڑے الگ ہوتے ہیں اپی فیسیس ڈائی آفیسیس اور دائی آفیسیس اور اپی فیسیس کے بیچ میں گروتھ ہورمون اور اس کے ساتھ آپ کا پوشتی آہاد اور بچے کی عمر کے مطابق دیرے دیرے ہٹیاں چھوٹی پڑھ کے بھرتی جاتی ہے یہ سب ڈروئنگ ہوپ بونز ہے لیکن اگر ایسا ہی بڑھتا رہے تو میرے دیسے 68 سال کے آدمی کی اہم پہ پہ پہنچا آسمان کو چھوٹنے لگے میں اندر بھی نہ نہیں یہ سب نہیں ہوتا کیوں جیسے ہی ہمارے شریف میں سیکس اور رومون پروڈیوچ ہونا چالوں ہو جاتا ہے یہ دونوں بونز کے انکیوز ہو جاتے ہیں مرج ہو جاتے ہیں ہمارے دیماغ میں ہمارے دیماغ میں تلے بچے کی اونچائی دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے اگر کوئی بھی وجہ سے یہ گروت اور ہرمن سیکریٹ نہ ہو یا کم سیکریٹ ہو تو بچے کی اونچائی بڑھنی روک جاتی ہے بچوں کو اونچائی کے لیے ماں باپ سے ملے ہوئے جینس بھی جواب دار ہے کس کا جینس بچے کو اونچائی کے لیے ملے گا ماں کا یا باپ کا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اگر ماں ناٹی ہے تو بچہ بھی اگر اس کا جین پائے گا تو ناٹا ہوگا اور پپا اونچے ہے تو اس کا جین پائے گا تو بچہ اونچا ہوئے گا اس طرح hereditary influence بھی اونچائی کے لیے بچوں میں جواب دار فیکٹر ہم گن سکتے ہیں بچے کو ملتا ہوا پوشن بھی اونچائی کے لیے جواب دار ہے بڑھتی عمرہ میں اونچائی جب بڑھتی ہے تب بچے کا پوشن بلکل نارمل اور اچھا ہونا مناسب ہے جھروری ہے اس کے لیے بچے کو کیلسیم ہوسفارس اور پروٹین والے کھانے جہدہ دیں گے تو بچے کے گروئنگ بونس میں یہ اونچائی کے لیے بہتر ہوگا اس کے لیے آپ بچے کو دودھ فلیا انڈے سن لائٹ اور گرین لیفی ویجیٹیبلز جہدہ دینا پسند کرے بچے کی تھائیرویڈ اور پیراثائیرویڈ گلینڈز کے ستراؤ بھی اونچائی کے لیے جواب دار ہے اور بچے کی کائمی بیماری جیسے کائمی ملیریہ کائمی ٹی بی کا آسر ہیڈن کینسر یا تو پھر مانسک تناؤ بچے کی اونچائی کو پرباویت کرتے ہیں اس کے لیے یہ سب وجہوں کو ڈھنڈ کے اس کا نکال کریں گے تو بچے کی اونچائی دیرے دیرے نارمل بڑھتی جائے گی لیکن بیچ میں جو اونچائی بند ہو گئی ہے وہ پھر سے ریکوور ہونا مشکل ہے بچے کو اونچائی بڑھانے کی لٹکنے کی کسرت جیسے پول اپس سائیکلنگ سویمنگ وگیرے آپ ریگیولر کرا سکتے ہیں ساتھ میں بچے کو پوشٹک کھانا میڈیکل نیامیت چیک اپ اور اگر کوئی بیماری یا مانسک تناؤ ہو تو اسے دور کر کے آپ بچے کی اونچائی نورمل تک بڑھا سکتے ہیں یہ گروت ہورمون کا لیول ہم بچے کے بلڈ کے اندر ناپ سکتے ہیں اگر یہ لیول کم ہو تو ہم بہار سے گروت ہورمون انجیکشن کے روپ میں بچے کو دے کے اس کی اونچائی بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے آپ اپنے بال رو تجگ نہ کو بچے کو اوش ایک بار کنسلٹ کرا دے یہ ساروار ایسے تو مہنگی ہے لیکن اس کے ریزرٹ ہم نے بہت اچھے پائیے دوستو اگر اس طرح آپ چاہی نہ بڑھنے کی سمجھ کو سمجھ کے اس کا سمجھ لیں تو ہم اچھے پرینام پا سکتے ایسی دوسری بھی انیک ویڈیو میں بچوں کی سمجھ کو سمجھ دان کے روپ میں لے کے آپ کے پاس آتا رہوں گا آپ دیکھتے لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں پرش نہ ہو تو ان باکس میں آپ مجھے پوچ سکتے ہیں